ہیلو ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اے ٹو زی ایکشن اینڈ ریکشن جیسا کہ میں نے لاس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ میری جو آنے والی ویڈیو ہو گئی اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے پورن ویڈیو سے بچا سکتے ہیں یا پورنوگرافی جو آج کل سرچنگ ہو رہی ہے میں نے پیچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ پاکستان ٹاپ ون پہ آ رہا ہے جس کے اندر سب سے زیادہ سرچنگ ہو رہی ہے ان ویڈیو کو دیکھنے کے لئے اور آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو سیو کر سکتے ہیں ان کی لائفز کو اور کیسے ہم ان کو منع کر سکتے ہیں کہ اسی چیزوں سے باز آجیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا اگر وہ اس کا وائرس ہے تو اس کا انٹی وائر ضرور ہوتا ہے اگر کوئی چیز بنائے گی ہے تو اس کو توڑنے کا حل بھی ضرور ہوتا ہے اس کے پاس اور فرسٹ آف آر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ گوگل اس کے اندر جو سیٹنگ کے اندر جاکے نا آپ یوٹیوب کی یا گوگل کی سیٹنگ کے اندر جاکر وہاں پہ آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ ان کو بلاک کر دیں کوئی بھی ایسی سائل سرچ نہیں ہو سکتی جب تک آپ ان کو بلاک نہیں کرو گے میرے مویل کے اندر خود ایسا سسٹم ہے میں نے خود ایسی چیزوں کو بلاک کیا ہوا ہے یا میرے لیپ ٹپ کے اندر ایسی چیزیں تھی میں نے ان کو بھی بلاک کیا ہوا ہے کوئی بندہ سرچ نہیں کر سکتا کہ ایسی چیزیں کیسے نکلیں گی تو آپ ہی کوشش کیجئے گا اور سرچنگ کر کے اندر چیزوں کو سیٹنگ کرنا جا کر اور سرچ انجنس جو ہوتے ہیں کہ ان کو بلا کر دیجئے گا وی پی اینس نہ لاؤڑ کیجئے گا وی پی اینس کو کبھی بھی انسٹالل نہیں کیجئے گا جب تک آپ vpn کو انسٹال کرتے ہو جب آپ vpn کو انسٹال کرتے ہو تو آپ کے بچے vpn کو اون کر کے پھر ویڈیوز کو دیکھ رہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کا دھیان رکھیں جب ان کو موبائل دیں تو ان کو پاس بٹھا کر یوز کرنا سکھوائیں بچے ہیں لیپ ٹپ اگر ان کو لے کر دیتے ہیں تو بچے کو کہیں کہ ہال میں بیٹھ کر اور سب کے سامنے بیٹھ کر پڑھائی کریں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہاں پڑھائی نہیں ہوتی تو ان کو ہرگیز اکیلہ نہ چھوڑیں لونیس تنہائی کے اندر بچے ہمیشہ ہمیشہ غلط چیزیں دیکھتے ہیں یہ آپ کو میں بات بہت ہی ہنڈر پرسن بتا رہا ہوں سچ ابزورب کیجئے گا آپ نے بچوں کو کبھی بھی تنہائی کے اندر نہ لیپ ٹپ لے کر دیں نہ دیں ان کو نہ کوئی موبائل ان کو دیں اگر آپ ان کو کوئی چیز دیتے بھی ہیں تو اپنے سامنے بٹھا کر یوز کروائیں اگر آپ کی چھوٹے بچے ہیں اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹک ٹوک دیکھ رہے ہیں یا پھر ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں یا پھر گیمز کھیل رہے ہیں تو ان کو پھر پاس بٹھا کر یوز کروائیں اور ان کو ہرگز اکیلہ نہ چھوڑیں جب ان کو کیلہ چھوڑتے ہو تو 99% بچے کل چیزیں دیکھتے ہیں اور آج کل جب یا گوگل یوٹیب آن کرتے ہو جب ہم کوئی چیز سرچ کرتے ہیں یا آپ کا کونٹ لگا ہوتا ہے اس کو پر تو وہ ایک دن میں خود ایسے ہی observe کر رہا تھا تو میں نے جب کروم اوپن کیا تو وہاں پہ ایسے ایسے گندیز ویڈیو ایسے ایسے گندیز سائٹس آئی تو جس کو دے کر مطلب کہ میرا خود کا دل بہت برا ہوا کہ لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ اگر میرے پاس بیٹھا ہوتا یا میرے پاس کچھ کھڑا ہوتا تو وہ کیا سوچتا کہ میں ایسے کام کرتا ہوں تو پھر میں نے کہیا اس کو سائٹس کو بلوک کیا اور کروم کے اندر جو میری لگن آئی لگی اس کو میں نے لاغ آٹ کر دیا کہ میں اس چیزوں سے گریز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انسان کا جو مائنڈ ہے وہ شیطانی مائنڈ ہوتا ہے وہ کبھی بھی بٹک سکتا ہے اور انسان پتہ گلتیوں کا مرتب ہوتا ہے وہ کبھی بھی گلتی کر سکتا ہے اور وہ ان چیزوں کو ضرور ٹک کر دیتا ہے وہ گندی چیزیں آپ کو پتہ سائٹ پر سائٹ اوپن ہوتی جاتی ہیں انسان کا مائنڈ بھی وہ گندگی کی طرف چلا جاتا ہے تو جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اپنے بچوں کو جو بھی چیز دیں آپ سب سے پہلے ان کی سیٹنگ جانا جا کے ان چیزوں کو بلا کر دیں اور VPN آپ کے موبائل میں ابھی ہرگز انسٹال نہ ہو اور دوسری نمبر پر میں نے آپ کو جو بات بتائی ہے اپنے بچوں کو لیپ ٹاپ دیتے ہیں یا موبائل دیتے ہیں ان کو ہرگز اکیلہ نہ چھوڑیں ان کو ہرگز کمرے کے اندر چیز یوز کرنے کی اجازت نہ دیں جب اب ان کو کمروں کے اندر یہ چیزیں یوز کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو 99% مطلب کہ خراب ہو جاتے ہیں بچے آپ کے وہ گل چیزیں دیکھتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تقریبا دس سال سے لے کر پندہ سال کے بچے بھی 30% یہ چیزیں یوز کر رہے ہیں یہ گوگل کی سرچ انجنر نے مجھے بتایا میں نے خود observe کیا top trending کے اندر اوپر یہ ویڈیوز آ رہی ہیں اور سرچنگ کے اندر پاکستان نمبر 1 پہ ہے اور 66% 15 سال سے لے کر 21 سال کے بچے دیکھ رہے ہیں ان کے اندر لڑکی بھی شامل ہیں لڑکے بھی شامل ہیں اور اپنے بچوں کو بچائیں اس گندی صوبت سے گندے برے کاموں سے جو گزر گیا ہے سو گزر گیا ہے آج ہی فیصلہ کریں کہ اپنے بچوں کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے ان کا دھیان رکھیں وہ کہاں بیٹھتے ہیں کہاں اٹھتے ہیں کن لوگوں سے ملتے ہیں کن لوگوں سے جو یہ پیرنٹس کی یہ پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے یہ پیرنٹس کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو بچائیں اور جب تک آپ کے بچے ان قوموں سے بچے رہیں گے آپ کے حزت ہوتی رہے گی آپ کے حزت تب کم ہوتی ہے جب آپ کے بچے بری صحبت میں بیٹھتے ہیں اور جب بری صحبت میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی آپ کی وہ فکر نہیں کرتے اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بٹھائیں برے کے ساتھ بیٹھنے والا برا ہی بن جاتا ہے کیونکہ خربوزے کو دیکھے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے اور کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو بچائیں جو جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں گے تو آپ کو بچے سیو ہو جائیں گے برنا کہ بچے ان بری حالتوں کے اندر بری کاموں کے اندر ایسے مغن ہو جائیں گے کہ آپ تباہ کر دیں گے اور کوشش کیجئے کہ جو میری باتیں ان کے پر عمل ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور گھنٹی کو بھی ذرا سا پش کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی کوئی بھی لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو جلد اجلد مل جائے اور جو میری آنے والی نیکس ویڈیو ہوگی اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو پیار کر کے بچوں کو پساتی بچے لڑکے لڑکیوں کو پساتی ہیں یا لڑکیاں پیسہ دیکھ کے لڑکوں کو پساتی ہیں کیا ان کی جو شادی ہوتی ہے کل کو کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی یا کیا طلاقی دشو کیا ہوتی ہے معاشرے کے اندر ان چیزوں کے اندر آپ کو میں پوری ڈیٹیئر کے ساتھ آپ کو اگاہ کروں گا کہ کون سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عمل کر سکتے ہیں جن کے اوپر ہم یقین کر سکتے ہیں یا پھر کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کو دیکھ کے یا جن کو اگر ہم observe کر سکیں گے ان کو love ہے یا نہیں ہمارے ساتھ تو جڑی رہے گا میرے ساتھ اللہ حافظ